بچوں آج کیسے ویڈیو میں ہم انٹر مالیکلر فورسز کی ایک ٹائپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لندن ڈسپریشن فورسز یا اسی کو ہم انسٹینٹینیس ڈائپول انڈیوز ڈائپول فورس بھی کہتے ہیں لاسٹ ٹاپک تک ہم نے ڈائپول ڈائپول فورسز کی بات کی کہ وہ پولر مالیکلز کے درمیان ہوتی ہیں اس کے بعد پھر ہم نے ڈائپول انڈیوز ڈائپول فورسز کی بات کی کہ وہ پولر اور نون پولر مالیکلز کے درمیان ہوتی ہیں آئین ڈائپول فورسز کی بات کی کہ وہ آئین اور پولر مالیکلز کے درمیان ہوتی ہیں لیکن اگر ہمارے پاس سارے کے سارے نون پولر مالیکلز وہ نون پولر مالیکلز کا مکسٹر ہو تو ان میں فورسز آف اٹریکشن کیسے ڈیویلپ ہوں گی مثال کے طور پہ جتنی بھی نوبل گیسز ہیں ہیلیم نیون اس کے علاوہ آکسیجن ہے نائٹ روجن ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اور گیس ہے ان تمام نون پولر گیسز کو ہم لیکوی فائی کر سکتے ہیں یعنی لیکورڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب لیکورڈ میں کنورٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مالیکیولز کے درمیان اٹریکشن ڈیویلپ ہو رہی ہے اب وہ اٹریکشن کس میکانیزم کے تحت ڈیویلپ ہوتی ہے وہ میکانیزم ہمیں بتایا سائنٹسٹ فریڈز لنڈن نے اسی کے نام کے اوپر نے ہم لنڈن ڈسپرشن فورسز کہتے ہیں یا دوسرا نام میں نے آپ کو بتایا انسٹینٹینیس ڈائیپول انڈیوز ڈائیپول فورسز تو لنڈن ڈسپرشن فورسز جو ہیں یہ اگزیسٹ کرتی ہیں اگزیسٹ کن کے درمیان پری ڈومینینٹلی کن مالیکیولز کے درمیان بیٹوین نون پولر مالیکیولز جو نون پولر مالیکیولز ہیں نون پولر مالیکیولز کے درمیان یہ والی فورسز جو ہیں یہ اگزیسٹ کرتی ہیں آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ڈیویلپ ہوتی ہیں فورسز سپوز ہمارے پاس نون پولر مالیکیولز کا مکسٹر ہے اس میں سے ہم چند مالیکیولز کو لے کے ایکسپلین کرتے ہیں یہ ایک نون پولر مالیکیول اور اس کے ساتھ دوسرا نون پولر مالیکیول کسی بھی گیس کا یا کوئی بھی نون پولر مالیکیول جب یہ non-polar molecules ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان کا جو charge density ہے وہ ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں آپ کو پتا ہے non-polar molecules میں جو charge density ہوتی ہے یہ symmetrical ہوتی ہے جتنے بھی non-polar molecules ہیں ان میں charge density کیا ہوتی ہے symmetrical یعنی ہر طرف نیوکلس کے ہر طرف ایک جیسا charge ہوتا ہے جب یہ قریب آئیں گے تو کیا ہوگا اس کے الیکٹرون اس کو ریپیل کریں گے اس کے الیکٹرون اس کو ریپیل کریں گے اس ریپلشن کے انتیجے میں کیا ہوگا اس کی جو چارج ڈینسٹی ہے وہ سمیٹریکل نہیں رہے گی یہ الیکٹرون ادھر کو بھاگیں گے یہ الیکٹرون ادھر کو بھاگیں گے اس سائیڈ پہ الیکٹرون زیادہ ہو جائیں گے اس سائیڈ پہ اس کا مطلب ہے ان سائیڈز پہ الیکٹرون کم ہو جائیں گے دونوں مالیکیول کے تو جب ایسی سچویشن آئے گی تو یہ مالیکیول کچھ ایسی شکل اختیار کر لے گا اس اینڈ پہ پوزٹیو چارج اس اینڈ پہ نیکٹیو کیونکہ الیکٹرون اس سائیڈ کو بھاگ رہے ہیں دوسرا مالیکیول اس کی سچویشن بھی ایسی ہوگی اس اینڈ پہ پوزٹیو اس اینڈ پہ نیکٹیو کیونکہ الیکٹرون ادھر کو بھاگ رہے ہیں ریپلشن کی وجہ سے تو یہ دو ڈائیپولز بن گئے ہیں ان ڈائیپولز کو ہم کہتے ہیں انسٹینٹینیس ڈائیپول انسٹینٹینیس ڈائیپول کیونکہ یہ ڈائیپول کسی بھی لمحے کے اوپر کسی بھی وقت کے اوپر بنے ہیں جب یہ نون پولر مالیکیولز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں یہ پرمانینٹ نہیں ہیں یہ نون پولر مالیکیولز کے قریب آنے سے بنے کسی بھی لمحے اچانک بن گئے اس لئے ان کو ہم کیا کہتے ہیں انسٹینٹینیس ڈائیپول اب یہ جو انسٹینٹینیس ڈائی پول ہے جب یہ کسی اور نون پولر مالیکیول کے قریب جائے گا سپوز یہ ایک اور نون پولر مالیکیول ہے یہ اس کے قریب آیا تو اس کا جو پوسٹیو چارج ہے یہ اس کو اپنی طرف الیکٹرونز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لے گا اس کی جو چارڈ دینسٹی پہلے سمیٹریکل تھی وہ بھی کیا ہو جائے گی انسمیٹریکل جب الیکٹرون ایک طرف کو بھاگیں گے اس اینڈ پہ نیکٹیو چارج دوسرے اینڈ پہ پوسٹیو چارج یہ انسٹینٹینیس ڈائی پول تھا جو پہلے سے ہی بنا ہوا ہے اس ٹیپ کے اندر اور یہ نون پولر مالیکیول ہے جو ایک تیسرا نون پولر مالیکیول ہم نے لیا تو جب یہ قریب آئے یہ انسٹینٹینیس ڈائی پول تو ایسے ہی رہے گا لیکن یہ والا مالیکیول بھی پولر ہو جائے گا اس کے اس اینڈ پہ نیکٹیو اور اس اینڈ پہ پوسٹیو یہ انسٹینٹینیس ڈائی پول ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے میں لکھ دیتا ہوں اور یہ کون سا بن گیا یہ بن گیا انڈیوسڈ ڈائی پول کیونکہ اس مالیکیول نے اس پول نے اس کے اندر پلیریٹی کو پیدا کیا ہے اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے انڈیوسڈ ڈائی پول یہ پیچھے ہم نے پڑا ہوا ہے یہ قریب آئیں گے ان کے درمیان اٹریکشن ہوگی اور اسی اٹریکشن کو ہم نام دیتے ہیں انسٹینٹینیس ڈائی پول انڈیوسڈ ڈائی پول فورسز کا یا لندن ڈسپرشن فورسز کا تو جتنی بھی نون پولر مالیکیولز ہوتے ہیں ان مالیکیولز کے درمیان جو اٹریکٹیو فورسز ڈویلپ ہوتی ہیں وہ اس میکانیزم کے تحت ہوتی ہیں پھر سے میں رپیٹ کر دیتا ہوں نون پولر مالیکیولز قریب آتے ہیں اور وہ قریب آنے کے بعد کنورٹ ہو جاتے ہیں انسٹینٹینیس ڈائی پول میں انسٹینٹینیس ڈائی پول پھر اور مالیکیولز میں پولیریٹی کو پیدا کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈیوس ڈائی پول جب انسٹینٹینیس ڈائی پول اور انڈیوس ڈائی پول میں اٹریکشن ہوتی ہے تو ایسی اٹریکشن کو ہم کیا کہتے ہیں لندن ڈسپرشن فورسز اور یہ فورسز پرمننٹ نہیں ہوتی جو ڈائی پول ڈائی پول فورسز ہوتی ہیں وہ ڈائی پول پرمننٹ ہوتے ہیں تو وہ فورسز پرمننٹ ہوتی ہیں لیکن یہ اریجنل مالیکیول تو نون پولر ہیں جب الیکٹرون نے ریوالو کرنا ہے تو یہ فورسز پھر ختم ہو جائیں گے یہ واپس مالیکیول پھر نون پولر میں کنورٹ ہو جائیں گے کیونکہ مکسچر میں بہت سے مالیکیولز ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں مالیکیولز ہوتے ہیں کچھ اسی لمحے فورسز بنا رہے ہوتے ہیں کچھ توڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ مومینٹری فورس ہوتی ہے شارٹ لائیوڈ ہوتی ہے پرمنٹ نہیں ہوتی اس بات کو یاد رکھنا ہے تو اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے ہم کہیں گے مومینٹری فورس آف اٹریکشن مومینٹری یا شارٹ لائیوڈ بھی کہہ سکتے ہیں مومینٹری فورس آف اٹریکشن کس کس کے درمیان اٹریکشن ہو رہی ہے between کون کون سے ڈائیپول ہیں instantaneous ڈائیپول and induced ڈائیپول between instantaneous ڈائیپول and induced ڈائیپول instantaneous ڈائیپول and induced ڈائیپول کے درمیان جو شارٹ لائیوڈ فورس بنتی ہے جو مومینٹری فورس بنتی ہے اسی فورس کو ہم کیا کہتے ہیں لندن ڈسپرشن فورس اب لندن ڈسپرشن فورس جو ہے اس کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں پہلا this force is شارٹ لائیوڈ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں this force is شارٹ لائیوڈ کیونکہ original molecule تو non-polary ہیں تو انہوں نے واپس non-polary state میں جانا ہی جانا ہے تو یہ فورس بنتی رہتی ہیں اور ٹوٹتی رہتی ہیں molecules کے درمیان دوسرا these forces are weaker than weaker than ڈائیپول ڈائیپول forces یہ ڈائیپول ڈائیپول forces کے مقابلے میں یہ والی جو forces ہیں یہ weak ہوتی ہیں اور third بہت ہی important point بہت ہی important وہ کیا ہے وہ ہے جی these forces are present these forces forces are present یہ forces موجود ہوتی ہیں in all types of molecules تمام قسم کے molecules میں all types of molecules یعنی polar اور non-polar دونوں molecules کے اندر ایسی forces موجود ہوتی ہیں اگر polar molecules ہیں تو ان میں ڈائیپول ڈائیپول forces تو ہوں گی ہوں گی لیکن ساتھ یہ والی forces بھی ان کے اندر exist کریں گے جنہیں ہم لندن dispersion تو اس کو دیکھ کے آپ نے confuse نہیں ہونا اگر تو non-polar molecules ہے تو ان میں تو purely یہی forces ہوں گی لیکن اگر polar molecules بھی ہیں تو ان میں ڈائیپول ڈائیپول forces کے ساتھ یہ والی forces بھی exist کریں گے ان کو یاد رکھنا ہے ایم سی کیوز میں پوچھ لیتا ہے اب اسی میں ایک ترم آتی ہے polarizability polarizability اچھی طرح اسے دیکھ لینا ہے کیونکہ جب ہم factor affecting پڑیں گے تو وہاں پہ یہ چیز استعمال ہوگی اب یہ polarizability کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو non-polar molecules ہوتے ہیں ان کی charge density یا ان کا جو electronic cloud ہے وہ symmetrical ہوتا ہے جب وہ قریب آتے ہیں تو جو symmetrical charge ہے وہ uns symmetrical ہو جاتا ہے اس لیے تو ڈائی پول بنتے ہیں uns symmetrical ہوتا ہے اب یہ charge separation بھی اسے کہتے ہیں distortion بھی کہتے ہیں different terms استعمال ہوتی ہیں یہ جو distortion ہوئی ہے charge بکھرا ہے جو uns symmetrical ہوا ہے یہ کتنا uns symmetrical ہوا ہے کتنی separation ہوئی ہے کتنے strong charges یہ بنے ہیں separation کی وجہ سے اسی کو ہم polarizability کہتے ہیں پھر بتا رہا ہوں جب non-polar molecule قریب آتے ہیں distortion ہوتی ہے charge بکھرتا ہے uns symmetrical ہوتا ہے اب یہ کتنی زیادہ distortion ہو رہی ہے charge separation کتنی زیادہ ہو رہی ہے اسی کو polarizability کہا جاتا ہے تو polarizability کو ہم define کیسے کرتے ہیں the extent the extent to which یعنی وہ extent وہ حد جہاں تک electronic cloud electronic cloud electronic cloud of non-polar molecule non-polar molecule is distorted is distorted یعنی وہ حد جہاں تک یہ electronic cloud بکھرتا ہے distorted ہوتا ہے اس حد کو ہم polarizability کہتے ہیں اور جتنی یہ polarizability جتنی زیادہ ہوگی ان forces کی جو strength ہے وہ بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی مطلب تمام non-polar molecules میں ان کی strength ایک جیسی نہیں ہوتی کئیوں میں زیادہ ہوتی ہے کئیوں میں کم ہوتی ہے وہ کس پہ depend کرتا ہے وہ polarizability پہ depend کرتا ہے polarizability زیادہ تو strength زیادہ اب کس پہ depend کرتی ہے وہ ہی ہم factor پڑھنے جا رہے ہیں کون کون سے ایسے factor ہے جو لندن dispersion forces جو strength ہے اس کو affect کرتے ہیں مید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا polarizability کیا ہوتی ہے یہ forces of attraction ہے کیسے non-polar molecules کے درمیان develop ہوتی students factor affecting strength of london dispersion forces اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں دو factor ہیں جن کے بارے میں ہم discuss کریں گے اور یہ بہت ہی important ہے ان کو سمجھنا آسان ہے اتنے مشکل نہیں ہے اور ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو forces ہوتی ہیں یہ تمام قسم کے molecules میں exist کرتی ہیں اور یہ molecules کی thermo dynamic property کو بہت effect کرتی ہیں تو پہلا جو factor ہے جس کو discuss کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہے size of molecule یا atom بھی کہہ سکتے ہیں size of molecule اور electronic cloud electronic cloud یعنی جو molecule ہے جو non polar molecule ہے اس کا size کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے تو جو size ہوتا size directly proportion ہوتا polarizability میں آپ بتا چکا ہوں اب اس کو میں بار بار repeat نہیں کروں size directly proportion ہوتا ہے کس کے polarizability کے size زیادہ ہوگا تو polarizability زیادہ ہوگی polarizability زیادہ ہوگی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو london dispersion forces ہیں ان کی strength بھی کیا ہوگی ان کی strength زیادہ ہوگی اور جو london dispersion forces ہیں جتنی بھی inter molecular forces ہیں وہ molecules کی thermodynamic properties کو affect کرتی ہیں تو یہاں پہ ہم وائلنگ point اور physical states کو discuss کرنے جا رہے ہیں کہ ان کے اوپر کیا affect ہوتا ہے تو پہلے ہم noble gases کو دیکھ لیتے ہیں noble gases کیا ہوتی ہیں helium neon argon krepton xenon اور redon یہ noble gases ہیں اس کو ہم کہتے ہیں down the group نیچے کی طرف آنا جب ہم نیچے کی طرف آتے ہیں تو جو ان کا کہ اگر size بڑا ہوگا تو size بڑا ہونے سے کیا زیادہ create ہوگی polarizability اس کا مطلب ہے کہ helium کے اندر polarizability سب سے کم create ہوگی weak forces بنیں گی اس کے مقابلے میں neon میں اور strong forces argon میں اور strong krepton میں اور strong xenon میں اور سب سے strong کس میں ہوں گی redon میں ہوگا وہ اس طرح ہوگا redon کا سب سے زیادہ پھر xenon پھر krepton پھر argon پھر neon اور سب سے کم کس کا ہوگا helium کا اگر اس کی reason پوچھ جائے کہ کیا reason ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ redon کا size سب سے بڑا ہوتا ہے تو اس میں polarizability زیادہ create ہوتی ہے polarizability زیادہ create ہوگی distortion زیادہ ہوگی تو strength london dispersion forces کی زیادہ ہوگی اور اگر strength زیادہ ہوگی تو اس کا boiling point بھی definitely پھر زیادہ ہوگا اسی طرح سے ہم ایک اور group کو compare کر لیتے ہیں halogenز کو folorine kalorine baromine اور iodine اب یہاں پہ بھی وہی case ہے نیچے کی طرف size بڑھتا ہے یہ بھی non-polar molecules ہیں size کے بڑھنے سے کیا ہوگا polarizability بڑھے گی polarizability increase ہوگی polarizability بڑھے گی تو london dispersion forces کی strength بھی کیا ہوگی increase ہوگی زیادہ distortion تو زیادہ strength تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے boiling point کا بھی order ہوگا فلورین کا سب سے کم ہوگا اس کے بعد kalorine اس کے بعد baromine اور اس کے بعد iodine یہ تو بات ہوگی boiling point کی لیکن یہ جو forces ہیں ان کی physical states کو بھی effect کرتی ہیں physical states کو بھی effect کرتی ہیں یہ جو دونوں فلورین اور کلورین یہ room temperature پر ہوتے ہیں gaseous form میں baromine ہوتا liquid form میں حالانکہ ایک ہی گروپ سے ہیں جبکہ iodine جو ہوتا ہے وہ solid form میں اب اس کی کیا ریزن ہے کہ ان کی physical state یا change کیوں ہوتی ہے اس کی ریزن بھی یہی ہے لندن dispersion forces size بڑا ہونے کی وجہ سے iodine میں بہت strong forces ہوتی ہیں اور جتنی strong forces ہوں گی آپ کو پتہ ہے کہ solids کے اندر جو inter molecular forces ہیں وہ سب سے strong ہوتی ہیں تو اسی لئے iodine solid form ہے baromine liquid میں اور یہ دونوں جو ہیں gas form میں ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ why iodine exist in solid form at room temperature while baromine is liquid and chlorine is gas تو آپ نے یہی factor بتانا ہے کہ iodine کا size سب سے بڑا ہوتا ہے size بڑا ہونے کی وجہ سے اس میں polarizability زیادہ آئے گی distortion زیادہ آئے گی distortion زیادہ ہوگی تو اس کی strength زیادہ ہوگی اسی لئے یہی چیز اس کی physical state کو بھی effect کرتی ہے اور یہی چیز اس کے boiling points کو بھی effect کرتی ہے اور دوسرا factor ہے جو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی number of atoms number of atoms یعنی کسی بھی non polar molecules میں atoms کی تعداد کتنی یہاں پہ تو atom same تھے نا یہاں پہ ایک ایک atom تھا noble gases میں یہاں پہ دو دو atoms تھے تو یہاں پہ ایک 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 چکر ہی نہیں تھا یہاں پہ صرف ہم نے size کو compare کیا لیکن اگر number of atoms different ہوں number of atoms اگر زیادہ ہوں تو polarizability کیا ہوگی polarizability کیا ہوگی زیادہ ہوگی polarizability زیادہ ہوگی تو ان forces کی جو strength ہے وہ بھی زیادہ ہوگی تو non polar molecules میں جتنے atoms زیادہ ہوتے ہیں اتنی ہی ان کی strength زیادہ ہوتی ہے for example hydro carbon zalkane کو compare کرتے ہیں methane CH4 اس طرح سے ethane C2H6 اس طرح سے butane لے لیتے ہیں C4 A آجائے گا H10 اس طرح سے hexane لے لیتے ہیں C6 H14 اس طرح سے یہ carbon atom بڑھتے جائیں گے carbon 16 لے لیتے ہیں یہ ہو جائے گا H34 اس طرح سے نیچے کی جانب اب اگر ہم ان کے boiling points کو دیکھیں اگر compare کریں methane کے boiling point کو اس کے ساتھ چلیں ethane کے ساتھ یا propane کے ساتھ compare کر لیتے ہیں C3H8 کے ساتھ تو کس کا boiling point زیادہ ہوگا پہلے تو آپ size کو دیکھو size ظاہری بات ہے اس میں item زیادہ ہے تو size بڑا ہوگا تو یہی سے ہمیں پتا چل جائے کہ اس میں london dispersion forces strong ہوں گی اس non polar molecule میں دوسرا اس میں number of items بھی زیادہ ہے اس میں total 11 item ہے اور اس میں total 5 item ہے تو items کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے جب items زیادہ ہوتے ہیں اپس میں ٹکراتے ہیں تو polarizability اتنی ہی زیادہ ہوتا ہے اب یہی چیز strength of london dispersion forces ان کی physical states کو بھی effect کرتی ہے جو پہلے چار hydro carbon ہے alcan ہے gaseous form میں ہوتے اس کے بعد 5 6 سے لے تقریبا 15 تک یہ leak word form میں exist کرتے ہیں اس کے بعد پھر next جو آتے ہیں وہ کس form میں exist کرتے ہیں solid اب یہ بھی کس وجہ سے change ہو رہی ہے یہ strength of london dispersion forces کی وجہ سے number of items بڑھتے جا رہے ہیں interaction زیادہ ہوگا polarizability زیادہ ہوگی تو strength of london dispersion forces بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ جو carbon 20 والا ہوتا ہے 20 والا یہ کیوں solid form میں exist کرتا ہے اور جو carbon 6 والا ہوتا ہے یہ کیوں liquid form میں exist کرتا ہے تو آپ نے اس کا answer کیسے دینا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ دونوں non polar molecules ہیں اس لیے ان کے اندر london dispersion forces ہوں گی لیکن اس میں number of atoms بھی زیادہ دونوں کے بڑھنے کی وجہ سے اس میں polarizability زیادہ ہوتی ہے london dispersion forces strong ہوں گی اس لیے یہ solid form میں exist کرتا ہے تو امید ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کو اچھے سمجھ میں آگی ہوں گی کہ کون سے فیکٹر کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ لگتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی یہاں سے ہیلپ لے سکے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ